دوستو آپ نے ابنی زندگی میں میجک ٹرکس تو دیکھی ہی ہوں گی چاہے وہ ٹی وی میں ہوں یا ریال میں جادوگروں کی ان بہترین کلکاریوں کا ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جادوگر ایسے کارنامیں دکھاتے ہیں جو بالکل ریال لگتے ہیں ٹوپی کے اندر سے ہرگوش نکالنا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور چیزیں غائب کر دینا یہ تو کچھ ہی ٹرکس ہیں جو جادوگر ہمیں اکثر دکھاتے ہیں پر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جادوگر کیسے پاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرانے بورنگ میجک ٹرکس نہیں دکھائیں گے آج ہم آپ کو نیو میجک ٹرکس دکھائیں گے جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہوں اور ساتھ ہی آپ کو میجک کے پیچھے چھپے ہوئے راز بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے کی جاتی ہیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ نے اکثر ٹی وی میں جادوگروں کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ ایسا کار کیسے پاتے ہوں گے کیا ان کے پاس واقعی کوئی جادوی شکتی ہے اگر آپ نے یہ جادوی ٹرک خور سے دیکھی ہوگی تو آپ کو یقینا پتا ہی ہوگا کہ جادوگر کبھی بھی صاف پانی پر نہیں چلتا وہ ایسے طلاب یا ایسے پانی کو چنتا ہے جو تھوڑا ساتھ گھندا ہو وہ پلاسٹک کے ایک پلیٹ فارم پر چلتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا اور ایسے وہ ہمیں آسانی سے بے فکوف بنا لیتے ہیں آپ نے بہت سے جادوگروں کو سرکوں کے کنارے اور ٹی وی میں دیکھا ہی ہوگا جو ہوا میں ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اصل میں وہ ہوا میں نہیں بلکہ ایک سٹیل کے فرائم پر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سٹیل کی چھڑی اس فرائم سے جوڑی ہوتی ہے اس ٹرک کو کرنے کے لیے ان کو زیادہ کبڑے پہنڈنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس فرائم اور چھڑی کے ساتھ رابطے کو چھپا سکیں دوستو آپ نے ہیری پورٹر مووی میں لوگوں کو دیوار کے اندر گستے ہوئے دیکھا ہی ہوگا پر ہمارے یہ جادوگر اصل میں بھی اس جادو کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے جادوگر آڈینس میں سے کسی ایک کو بھی بلاتا ہے جس کو یہ یقین دھیانی کرائی جاتی ہے کہ یہ بنی ہوئی دیوار بلکل اصلی ہے جب اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دیوار اصلی ہے تو جادوگر ہمیں اس دیوار کے اندر جاتا ہوا نظر آتا ہے اور ہمیں اس کی پرشاہی نظر آتی ہے اور ساتھ بھی وہ دوسری سائٹ سے نکل بھی آتا ہے پر وہ ایسا کرتا کیسے ہے یہ حیرت کی بات ہے اصل میں جب جادوگر کی ایسسٹنٹ اس فرائم کو کلوز کرتی ہے تو جادوگر تیزی سے باہر نکل آتا ہے وہ فرائم کے ساتھ ساتھ چھپ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف جب فرائم کو لایا جاتا ہے تو وہ پھتی سے ہمیں ایسا دکھاتا ہے جیسے وہ دیوار سے نکل رہا ہو اور اس طرح وہ ہمیں آسانی سے چکمہ دے دیتا ہے دوستو اگر آپ ہسٹورک چینل دیکھتے ہیں تو آپ نے ڈیمو کی میجک ٹرکز ضرور دیکھی ہوں گی یہ جادوگر اپنی کمال کی ٹرکز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایک دفعہ اس نے ایک لڑکے کا فون لے کر اس کو ایسے مروڑا کہ اس کا آدھا حصہ پچھل کی جانب گھونگ گیا جسے دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہوئے پر اس نے ایسا کیا کیسے اصل میں جادوگر نے فون لیتے ہی اس کی ایک سائٹ پر ایسا سٹیکر لگا دیا جو فون کی ایک سائٹ سے بلکل ملتا جلتا تھا اور اس نے یہ اتنی مہارت سے کیا کہ اس کا کسی کو پتا بھی نہیں جلا اور بعد میں اس نے یہ سٹیکر ہڑا کر فون لڑکے کو واپس کر دیا کہ آپ نے کبھی کافی کو سکھوں میں بدلتے دیکھا ہے اگر نہیں تو یہ دیکھئے اس کمال کی میجک ٹرکز کو دیکھ کر کوئی بھی چونگ جائے گا اور اس کو پرفارم کرنا بہت آسان ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو دو کپ لینے ہوں گے ایک کپ چھوٹا اور ایک بڑا چھوٹے کپ میں آپ سکھے رکھ دیجئے اور بڑے کپ میں ایک سپانچ رکھ کر نیچے ایک سراخ کا دیجئے بس آپ نے اپنی انگلی کی مدد سے نیچے موجود سپانچ کو اوپر کی جانب پوش کرنا ہے جس سے چھوٹا کپ اوپر کی جانب آ جائے گا اور کافی سائٹ سے نیچے بھائے جائے گی اور سپانچ اسے جذب کر لے گا تو دوستو یہ دی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کونسی ٹرک آپ کو زیادہ پسند آئی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو لائک اور سبسکرائز ضرور کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور کراس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے موسیقی موسیقی